اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ اگر تھوڑی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ عمر کا دیدار نہیں فرماتے تو ان کی طبیعت میں بیچینی ہو جاتی تھی اور انہیں دنیا بے فیض بھی مقصد لگنے رکھ پڑتی تھی تو یہ اگر کہیں جاتے بھی تھے تو تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتے تھے آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ عمر کا دیدار کرتے ہیں تو ایسے جیسے ان کو زندگی کی کوئی ڈوز میں لگتے تھے یہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے گئے اور آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی میرے خیال آیا اور اس خیال نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا کہ آپ جب جنت میں تشریف لے جائیں گے تو آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوگے اور مجھ جیسا غلام آپ کا وہ اپنی جنت میں ہوگا آپ بہت اوپر والے درجے میں ہوگے تو وہاں تو آپ کا دیدار ہی نہیں ہو پائے گا اور اگر آپ کا دیدار ہی نہیں ہوگا تو میرے لئے تو جنت بے لذت ہو جائے گی میں یہاں دنیا میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاتا آپ کے دیدار کے بغیر تو جنت تو میرے لئے بے مہنی ہو جائے گی مجھے جنت کی جو لذتیں ہیں جو اس کی راہتیں ہیں ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں نظر آئے گا تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا توقف فرمایا خموشی اختیار کی تو اتنی دیر میں جبریل امین علیہ السلام وحی دیکھ کر تشریف لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس وقت انہوں نے قرآن پاک کی وہ آیت دلاوت فرمائی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یدع اللہ والرسول فاللہک معلدین انعماللہ علیہم من النبیجین والصدقین والشہدائی والصالقین وحسن اولائک رفیقہ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالی کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے اپنا انعام فرمایا یعنی کہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں یعنی کہ اللہ تعالی نے ایک صحابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے کہ صدقے سے یہ ہر اس شخص پر انعام نازل کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کی صبحوں تک عشق کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوگا اللہ تعالی کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہوئے عمل کرے گا اس طرح جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کر کے ہمیں دکھایا اور پوری امت کو سمجھایا اور سکھایا تو امید ہے کہ آپ کو حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک اور صحابی کا واقعہ لے کر آپ کے پاس حاضر خطبت ہوئے جب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں واخن دعوانا الحمدلہ